تو مددی پردیش ویدان سوا چناؤ میں بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں کچھ دنوں بعد متدان ہونے والا ہے اور دونوں ہی راجنیتک پارٹیاں اپنے چرم پر ہیں پرچار پسار زوروں پر ہیں ایسے میں مددی پردیش کا ایک چہرہ جو وہاں کی راجنیتی میں کافی پرباہوشالی بنا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کیندری شہری وکاس منتری کمن نات کی اس وقت کمن نات جی ہمارے ساتھ ہیں کمن نات جی سواگت ہے آپ کا مددی پردیش میں ویدان سوا چناؤ اور آپ کا زوردار پرچار بی جے پی اور کانگلیس اس وقت آمنے سامنے ہیں اس چناؤ کو آپ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک چناؤ کے سامنے پرشن اس چناؤ میں کسی امید بار کا نہیں ہے پرشن اس چناؤ میں مددی پردیش کے بھوشکہ ہے اور دس سالوں میں جس پرکار سے پردیش میں عویبستہ برشتہ چار لیویش کا اکال اور جو واتاورن بنا ہوا ہے یہ مددی پردیش کو اندھیرے کی طرف کسیٹھا ہے بہت ساری باتیں دس سال پہلے اومہ بھارتی جی نے کریں تھی اب اومہ بھارتی جی کا تو بنواس ہو گیا شیوراج سنگھ جی آئے اس کے بعد انہوں نے ویپن پرکار کی کلاکاری سے میں مانتا ہوں کہ راجنیتی ہو سکتی ہے پر پردیش کا وکاس پردیش کا بھوشکہ سرکشک نہیں رہ سکتا تو آج پرشن میں مانتا ہوں کہ مددی پردیش کے بھوشکہ ہے اور یہی یہ چناؤ تیہ کرے گا دو بڑی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں چناؤ کے ٹھیک پہلے گھوشنا پتر بھی سامنے آئے سب سے پہلے آپ نے گھوشنا پتر زاری کیا اس کے بعد بی جے پی نے ایک نیا نام دیا یعنی کہ آپ کا گھوشنا پتر اور بی جے پی کا جن سنکل پتر دونوں میں انتر کیا انتر ہے کہ ہمارا وائدہ پتر ہے ان کا گھوشنا پتر کا میں مطلب نہیں سمجھتا کہ دس سال تو آپ شاسن میں رہے اور اب آپ گھوشنایں کر رہے ہیں آپ کو تو جواب پتر بنانا چاہیے آپ کو تو اس سمائے حساب پتر بنانا چاہیے کہ وہ حساب دے جنتا کو دس سال میں کیا دیا جواب دے جنتا کو اور یہ گھوشنا پتر نکال رہے ہیں انہوں نے پچھلے پانچ سال پہلے بھی گھوشنا کری تھی کہ وہ کسانوں کا کرزہ ماف کریں گی اس پر یہ چپ ہے تو میں مانتا ہوں کہ جو ستہ کی پارٹی ہے اس کو گھوشنا پتر نہیں نکالنا چاہیے اس کو تو جواب پتر اس کو تو حساب پتر نکالنا چاہیے اور پھر سے یہ جنتا کو گمرا اور برگانے کا ایک اور پریاس ہے دس سال بی جے پی کو گھو گئے ستہ میں رہتے ہوئے بی جے پی کہیں نہ کہیں اس چیز کو فیز بھی کر رہی ہے اس کے سامنے وہ تمام پریشانی آ رہی ہیں لیکن آپ کیا مانتے ہیں سارے گھوشنا پتر کا ذکر ہم نہیں کر سکتے لیکن آپ کیا مانتے ہیں اگر ان دس سالوں کی بات کی جائے تو بی جے پی نے ایسی کون سی باتیں کہیں چنال کے دوران جنتا کے سامنے جب وہ پوری نہیں کر پائی اور اب آپ جنتا کو یقین دلارہے ہیں کہ ہمیں ستہ میں لائیے ہم انہیں پورا کریں گے مقی منتری شیورات سنگھ نے دیش میں ایک اتیاس بنایا کسی مقی منتری نے اتیاس میں اتطی گھوشنائیں نہیں کریں آپ زلے زلے میں جائیے اور لوگ چلاتے ہیں کہ مقی منتری نے یہ گھوشنائیں کریں تھی کہیں میڈیکل کولیج کی کہیں آئی ٹی آئی کی کہیں پولیٹیکنک کی کہیں ہسپتال کی کہیں ہائی سکول کی کہیں کولیج کی یہ سب گھوشنائیں جو مقی منتری نے کری ہیں اس کا ہمیں جواب چاہیے کہ یہ دن پر دن مہینے پر مہینے چلتے رہے ان گھوشناوں پر اور اب جب چناب آیا ہے یہ ان کو بھاری پڑھنا ہے یہ جو کلاکاری کی راجنیتی ہے یہ جو گمرا اور برگلانے کی راجنیتی ہے اور یہی ان کو سب سے زیادہ بھاری پڑھے گا اس چناب میں آپ کے مانتے ہیں کہ اگر عطی پچھڑوں کی بات کی جائے یا آدی باسیوں کی بات کی جائے ان کے گھوشنا پتر میں زیادہ اچھی باتیں ہیں یا آپ کے گھوشنا پتر میں دیکھیں ہمارا گھوشنا پر تو بہت کنسسٹن رہا ہے ہم نے سالوں سے اگر بات کری تین دوپی تپتہ کی نیتی بنائی ہم ان کو بونس دیتے تھے یہ سب انہوں نے پلٹ دی ہم نے عدی کار دیئے ہوئے تھے پنچائتوں کو یہ عدی کار چھین کے انہوں نے تحصیل دار کو دیئے تو ویوستہ میں بھی جو پڑھے ورطن ہوا وہ برشتہ چار کی طرف وہ کی طرف گیا جو سوئی ہے وہ برشتہ چار کی طرف ہی ہمیشہ گئی تو ویوستہ میں بھی جس پرکار کا انہوں نے نیتی یا ویوستہ بنائی اس کا کیول ایک لشتہ کی کئی نہ کئی برشتہ چار ہو سکے لیکن آپ کے گوشنا پتر میں یا بھارتی جانتہ پارٹی کا گوشنا پتر میں کیونکہ دیت سال کا ساشن ہے برشتہ چار کی عاروپ ان پر زیادہ لگے ہیں دونوں کی ہی گوشنا پتر میں برشتہ چار کو لے کر بہت کچھ کہا نہیں گیا جبکہ چرچہ دونوں کو لے کر ہو رہی ہے دیکھیں گوشنا پتر میں تو ہم نے کہا کہ ہم کیا وائدہ کرتے ہیں ہم نے کہا ہم ایک سوچ پرشاستہ دیں گے ہم ایک نئی ویوستہ بنائیں گے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کے لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ کشی چیتر ہمارے مدی پدیش کی ارث ویوستہ کا بنیاد ہے اگر کسانوں کی عارتک مضبوطی بنتی ہے ان کی قریش شکتی کھریدنے کی طاقت بنتی ہے تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں چھوٹے شہر ہیں جو کسپہ ہے تب ہی تو ان کے بازاروں میں روشنی آتی ہے تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں ہمیں لئے بہت پراتمکتہ کا بشہ ہے دوسری پراتمکتہ ہمارے لئے نوجوان ہے نوجوان کیلئے روزگار کے نئے موقعیں بنیں آج مدی پدیش میں آفش رکھتا ہے کہ نویش آئے نویش تو تب ہی آتا ہے جب ایک وشواس کا محول بنتا ہے اور اس سے عارتک گتی ویدی بنتی ہے ادیوگ نہیں لگتے ادیوگ سے سمبندت چیزیں ہوتی ہیں تو عارتک گتی ویدی بنتی ہے اور یہی اصلی بکاس ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ آپ کی سبھی سبھاؤں میں یا جتنے بھی آپ کے پردیش کے بڑھے نیتہ جا رہے ہیں وہ سبھاؤں میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیورا سنگھ چوہان گھوشن عویر ہیں ان کے کرتے کی ایک جیم میں ناریل اور دوسرے میں اگربتی رہتی ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کینٹ کی یوجنا ہے یہ فوراں پہنچ جاتے ہیں اس کا شلعہ نیاز کرنے ہے اس کا ناریل پھوڑنے اور تو میں نے تو کئی بھاشن میں کہا ہے کہ یہ اپنی جیب میں ناریل لگتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے پھوڑ دیتے ہیں جو شہری وکاس سے بھی شہری وکاس منترالے سے میرے منترالے سے جو میں نے پیسہ چھنوڑا کو دیا شیورا سنگھ پہنچ گئے اس کا شلعہ نیاز کرنے اور شیورا نیاز کر دیا کہ یہ تو میں نے کیا ہے بی جے پی کے گھوشنا پتر میں ہم نے دیکھی انڈسٹرل کوریڈور بنانے کی بات آئی ڈی ایم آئی سی پروجیکٹ تھا بادر پردیش کا جس کو لے کر زمین نہیں دی گئی بار بار کانگریس کہتی ہے کہ زمین اپلبد نہیں ہو پاری جس سے وہ ڈہلی سے لے کر ممبئی تک کوریڈور نہیں بن پارا اب وہ بادر پردیش کے گھوشنا پتر میں کہا گیا کہ چار ایسے انڈسٹرل کوریڈور بنائے جائیں گے کیا ماتے ہیں یہ سب ناٹک ہے یہ سب دیکھار کی باتیں ہیں جو ڈی ایم آئی سی کو انہوں نے نہیں دیا یہ ڈی ایم آئی سی کی یوزنا میں نے بنائی تھی جب میں وانجی منتری تھا اور یہ جمین نہیں دے رہے تو اس کا اس کی آبشرتہ کیا آپ تو واتا برن بنائیے کوریڈور تو تب بنے گا جب نیویش آئے گا اور اس کوریڈور کا تب ہی فائدہ ہوگا اگر نیویش آئے گا پر اگر کسی کو مدی پردیش میں وشواس نہیں مدی پردیش کی طرف جب پورا دیش دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے سب سے بھرشت پردیش اور ٹوٹل مافیا کا راج یہ شراب کا مافیا ہوئی سٹے کا مافیا ہوئی ریت کا مافیا ہوئی کوئلے کا مافیا ہوئی یہ سب مافیا دیکھتا ہے لیکن آپ کے گھوشنا پت میں مافیا شبد کا استعمال نہیں ہوا ہے نا ہی عوید خنن کے بارے میں کوئی بہت سا ذکر کیا گیا جبکہ ہر سباؤں میں ایسا ہم نے دیکھا جاتا ہے گھوشنا پت کی ہم کیا کریں گے پر یہ آروپ پتر میں ہے ہمارا جو آروپ پتر ہے اس میں یہ سب باتیں ہیں تمام باتیں ہیں لیکن اسی کڑی میں نرندر مودی اب مدی پردیش کی سیما میں زوردار ان کی سبھائیں چل لی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ کیندر کی سرکار نے بنتہ دھار کر دیا مدی پردیش میں دس سالزہ شیبرا سنگھ چوہند بہتر کام کر رہے ہیں اور جتنی بھی باتیں کانگریس کے بڑے نتہ کر رہے ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرشی میں کام ہوا ہے بجلی میں کام ہوا ہے روزگار میں کام ہوا ہے خات دیان بڑا ہے پیدا بار پڑی ہے انت میں تو عام جنتہ اس کا فیصلہ کرے گی مودی جی اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے وہ تو گجرات میں گجرات کی بات کریں وہی بہت بڑی بات ہے تو مدی پردیش میں عام جنتہ سمجھ رہے ہیں کس کو سمجھا رہے ہیں جو بھکتے ہیں کس کو سمجھا رہے ہیں جو مدی پردیش کے پچھلے دس سال کے بھارتی جنتہ پارٹی کے شکار ہوئے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں یہ بات اس میں میں سوچتا ہوں کہ مودی جی کی اپنی کریڈیبیلیٹی کم ہوتی ہے نہیں لیکن اگر نریندر مودی جس طرح سے سبھائے لے رہے ہیں یا کانگریس کے ہم نے سبھاؤں میں دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیانوں کے تیر کچھ زیادہ تیجی سے چل رہے ہیں اور چوبھی رہے ہیں چور اچکے جیسے شبدوں کا استعمال ہو رہا ہے دیکھیں یہ سب چناب کی حلچل میں ہو جاتی ہے باتیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آخری چار پانچ دن بچے ہیں اور تھوڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے اور 23 کے بعد تو یہ سب سماب تھے لیکن جس طریقے سے جب وگیاپن آ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی وگیاپن آ رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے بھی وگیاپن آ رہے ہیں آپ کے وگیاپن کی بھی شکایت ہو رہی ہے بی جے پی کے وگیاپن کی بھی شکایت ہو رہی ہے ہم نے تمام لوگوں سے کہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وگیاپن میں جس طریقے سے کیندری منتریوں کے آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور وہی کانگریس پھر مکہ منتری کے پریوار پر اٹیک کرتی ہے کیا اس اسطر کی راجنیتی ہونی چاہیے دیکھیں یہ دکھ کی بات ہے کہ یہ راجنیتی یہاں تک پہنچی ہے پر اس کی ذمہ دار بھارتی ہے جنتا پارٹی اگر آپ دیکھیں کس پرکار کی ان کے بھاشن رہے پچھلے چھ مہینے میں چناپ تو اب آیا ہے چھ مہینوں میں ان کا کیا روئی آ رہا تو شروع بات انہوں نے کریے کانگریس کی سنسکرتی دوسری ہے پر اگر کوئی ایسے نیتا کانگریس کے مضبور ہو کے ان کو جواب میں کچھ کہنا پڑھ رہا ہے وہ الگ بات ہے پر یہ دکھ کی بات ہے کہ اس پرکار کو اس طرپ پر راجنیتی کو لے جانا رکیں گے آپ پر کچھ پنوں کے لیے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ مددیدش کا چناؤ جب ٹھیک مہانے پر کھڑا ہوا اس وقت کمن ناج جی کیا مانتے ہیں مرک کے بعد آپ کا سواغت ہے کمن ناج جی ہمارے ساتھ ہے مددیدش کی تمام کمیٹیوں کو وہ کارڈنیٹ کر رہے ہیں سمنوے کا کام کر رہے ہیں اور اس کا اثر ستے پر دیکھا جا رہا ہے لیکن پریڈام کیسے ہوں گے اور کتنی امید ہیں ان کو ہیں انہی سے پوچھتے ہیں دونوں ہی پارٹیاں اس بات کو لے کر چرچہ کر رہی تھی کہ یہ چناؤ امیدواروں پر نرفر کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے چنوٹی کی بات کہ دس سال کا شاسنکال ہے امیدواروں کو کیسے چنے کیونکہ انٹین کمنسی فیکٹر اس کے سامنے ہیں آپ کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی کہ گھٹو بازی نہ ہو اور جس کا نام تیہ کیا جائے کام کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس نے اس بار بہتر کام کیا ہے امیدوار چین کو لے کر دیکھی صحیح صحیح امیدوار سو پرتیشت صحیح کبھی نہیں ہو سکتے ہر جگہ پندرہ امیدوار ہوتے ہیں اگر ٹکٹ تو ایک کو ملنی ہے چودہ تو کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے تو یہ تو سوابہ آبے کیا یہ ہر چنوٹی میں ہوتا ہے پر میں مانتا ہوں لگ بھگ صحیح چین ہوا ہے اور جو اس میں تھوڑی بے چینی تھی کوئی دکھ تھا کچھ لوگ پریشان تھے یہ پچھلے چار پانچ دن میں سماپت ہوا ہے اب سب ایک جھٹ ہو کے چنوٹی لیکن ہم نے دیکھا کہ کانتیلال بھوریا صاحب کی ناراضگی کلاواتی کو لے کر سانسدوں کی ناراضگی اس بات کو لے کر کہ ٹکٹ نہیں ملے اور یہی کارنے کہ آپ کے قریبی سانسد ادھے پرطاب سنگھ چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے دیکھیں سب سانسد چاہتے ہیں کہ ان کی مرجی سے دیا جائے پر کبھی کبھی سب پرکار کی جو پرتنی دیتو دینی سب جاتیوں کو پرتنی دیتو دینا پڑتا ہے آس پاس کی چھیتر دیکھ کے تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں پر میں مانتا ہوں یہ لگ فک سب ٹھیک ہے تکویہ سنگھ کہتے ہیں کہ ادھے جی اگر سونیا جی سے کہتے تو شاید ان کی بات سنی جاتی آبشک سنی جاتی میں مجھے اس بات کا وشواس ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی پر چلی اب وہ تو بیٹی ہوئی بات ہے آگے اگر اس میں ایسا ہوا ہے تو میں مانتا ہوں کہ آگے جب ٹکٹ پیٹ ترنٹ ہوگا اس میں دھیان دیا جائے جو کیمپین آپ کا چلی رہا ہے پرچار پرسار کا اس کیمپین میں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا چناؤ جو سچا ہی ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے اس کو انکار کریں کہ اس پورے چناؤ کا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں تمام کمیٹیوں کو کارڈنٹ آپ کر رہے ہیں ان کا سمن میں آپ کر رہے ہیں چہرے کے طور پر پر پرچار کی ذمہ داری جو تیرہ دیتی سنتھیا کے ہاتھوں میں ہیں اور آپ ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن جو وگیاپن چلنے ہیں چاہے وہ میڈیا میں وہ اخوار میں آپ دونوں کا نام اس طریقے سے نہیں چہرہ اس طریقے سے نہیں دیکھیں چہرہ اور نام کے چکر میں میں نہیں ہوں میں کوئی ریس میں نہیں ہوں تو ہمارا لکش ہے کہ کانگریس جیتے کانگریس کی سرکار بنے یہ بہت بڑی ہمارا ایک ہی لکش ہے سب کا یہ لکش ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس لکش میں ہم سفل ہوں گے تمام باتیں یہاں پر کی جارہی ہیں لیکن اس ویدھان سبہ چناؤں میں ایسی کونسی بات ہے آپ کا اپنا آقلن کیا ہے کہ کانگریس پارٹی کہاں پر ٹھہرے گی کیونکہ جتنے بھی اب تک اپینین پول کی بات کی جارہی ہے سرووں کی بات کی جارہی ہے ان سروے میں کانگریس پیچھے ہے لیکن جیسے جیسے سمیں بڑھتا جارہا ہے آپ کا ہی پہنچ رہے ہیں ہماری ایک سو چالیس سیٹے آئیں گی میں بڑے کانفیڈنس کی ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت ساری چھیتروں میں دورہ کیا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں ایک ہوا بن رہی ہے اور دن پر دن گھنٹے پر گھنٹے یہ ہوا بنتی جا رہی ہے اور میں اگر وہاں پہنچتا نہیں ہوں میں فون سے بات کر رہا ہوں کارکرتاؤں سے بات کر رہا ہوں عام لوگوں سے بات کر رہا ہوں پورے پردیش میں اور مجھے بشواس ہے کہ کانگریس کی آسانی سے بہومت بنے گی تو اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ دیکھویجہ سنگھ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوپتا ہوا سورج ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ان کے دھوپنے سے کانگریس اوپر آ رہی ہے دیکھیں کسی کے دھوپنے سے دیکھویجہ سنگھ نے کیا کہا میں نہیں جانتا میں نے ان کا یہ بیان نہیں سنا پر دیکھویجہ سنگھ کوئی دھوپتے ہوئے سورج نہیں ہے وہ کچھ بھی کہیں پر ایک بات سہی ہے کہ سب لوگ مل کر کوئی دھوپنی رہا کوئی اُبھرنی رہا سب کی لائن ایک ہے اور سب اس لائن پر چل رہے ہیں کہ کانگریس بھی جائے ہو لیکن کانگریس کے تمام نیتہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ دیکھویجہ سنگھ کے شاشنکال میں جو کمی رہی ہے یا کرمچاری ورک ناراض رہ دیکھویجہ سنگھ اگر پیچھے رہے ران نیتی بنایا پردے کے پیچھے تو زیادہ بہتر ہے لیکن فرنٹ بنایا کیا یہ واقعی سہی ہے نہیں ایسی بات نہیں میں نہیں مانتا کہ ایسی کوئی بات ہے اور دیکھویجہ سنگھ چنان پرچاب میں ہے ہو سکتا ہے کہ دیکھویجہ سنگھ کے کاریکال میں کچھ لوگوں کو دکھ ہوا ہوئے پر اس سے زیادہ دکھ ان کو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے شاسن میں رہا ہے شیورا سنگھ چوہان کو چنوٹی کس روپ میں دیں گیا چنوٹی صاف ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ حساب دو آپ جواب دو گھوشنائے ہم کریں گے آپ کا سمعہ ہے حساب اور جواب دینے کا ہمارا سمعہ ہے گھوشنائے کا ان کے اوپر برشتہ چار کے آروپ لگے ہیں کیا کانگریس کی سرکار آئی کو تو ان سبھی معاملوں کی جانچ ہوگی لیکن ہم نے تو کہا ہے اور میں نے مند سے کہا ہے کہ ہم ایک آئیوگ بنائیں گے جو بھی برشتہ چار کے آروپ آئے ہیں یہ آئیوگ کو ہم دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم گہر ذمہ داری سے کس پر آروپ لگائیں ایک آئیوگ بنائیں گے اور یہ آئیوگ برشتہ چار کا آئیوگ بنائیں گے جو یہ آئیوگ اس پسپ پر جانچ کرے گی اور تب فیصلہ ہوں ایک انتیم سوال جو کی کافی مہتپون ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ مدبہ دیش میں سرکار بن رہی ہے کانگریس کی اگر سرکار بنی تو مکہ منتری کون تائے کرے گا مکہ منتری کون ہوگا سب سے پہلے تو اگر ہی بات نہیں ہے جب کانگریس کی سرکار بنے گی آپ اگر ہٹا سکتے ہیں اگر مگر ہم ہمیں نہیں کہنا چاہیے جب کانگریس کی سرکار بنے گی تو بدھائیگ دل تیہ کرے گا ہمارا ہمارے نیتا سونیا گاندی جی رہل گاندی جی تیہ کریں گے اور سرف سہمتی سے یہ بات تیہ ہو جائے گی یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ منتری بدھائیگوں میں صحیح ہوگا کیا یہ سچ ہے یا دلی میں اس بات کا فیصلہ ہوگا دلی میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ جو مدبہ دیش کیلئے سب سے صحیح ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کمالا جی آپ نے ہم سے بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور انتظار کریں گے جو آپ نے ہمارا اگر ہٹایا ہے